جا بھیم جا بھیم جا بھیم ڈلی کے کونے کونے سے آئے ہوئے سبھی بھائیوں بہنوں ماتاؤں بزرگوں بچوں آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام جا بھیم آج بابا صاحب کا جنم دن ہے ہم لوگ یہاں ہرشول لاس سے ان کا جنم دن منانے کے لئے ایک اترت ہوئے ہیں ابھی ہم نے اتنا شاندار کارکرم دیکھا بابا صاحب کی یاد میں ان سبھی کلاکاروں کو میں بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کارکرم کیا بچپن سے میں بابا صاحب کا بہت بڑا بھکت رہا ہوں ان کے جیون کو ان کے وچاروں کو میں نے کئی کئی بار پڑھا ہے اور جتنی بار میں پڑھتا ہوں اتنی بار میرے من میں یہ سنکلپ اور درد ہوتا ہے کہ پچھلے دو سو دھائی سو سال کے اندر جتنے مہا پروش اس دیش نے پیدا کیے ان میں شاید سب سے سرفشریشت بابا صاحب امبیڈ کر تھے اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ان کے جیون سے کچھ باتیں میں کئی بار دھوہر آ چکا ہوں آج پھر یہاں پہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک گریب اتنے گریب پریوار میں وہ پیدا ہوئے ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا تین ٹائم کی روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے چھوہا چھوٹ بہت تھی ان دنوں میں سکول میں جاتے تھے ان کو کلاس کے باہر بٹھا دیا جاتا تھا ایسے بیک گراؤنڈ سے آنے والے ویکتی ان دنوں میں آٹھویں پاس کرنا دسویں پاس کرنا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کوئی ورلے کیا کرتے تھے دسویں پاس گریجویشن پاس کرنا تو بلکل ناممکنسی بات تھی اتنے گریب دلت سمات سے آنے والے ویکتی نے گریجویشن کری اور انیس سو تیرہ چودہ میں وہ امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلے گئے کولمبیا یونیورسٹی میں ہمیں آج کے دن آج ہم دو ہزار بائیس میں جی رہے ہیں دو ہزار بائیس میں یہاں اتنے سارے یوہ بیٹھے ہیں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ اپنے بچے آج بھی ایڈمیشن ملنا آسان کام نہیں ہے ایڈمیشن لے کے دیکھ لو ایمپوسیبل ہے آج تو انٹرنیٹ کا جمانہ ہے انٹرنیٹ پہ جاؤ پتا چلے گا کولمبیا یونیورسٹی کیا ہے اس کا فارم کہاں سے ملتا ہے فارم ڈاؤنلو آپ سوچ کے دیکھو انیس سو تیرہ چودہ میں اس بچے کو پتا کیسے چلا کوئی کولمبیا یونیورسٹی ہے کس نے بتایا ان کو کیسے پتا چلا اس بچے کو کہ کوئی کولمبیا یونیورسٹی وہاں اپلائی کر سکتے ہیں ان کو فارم کہاں سے ملا انٹرنیٹ تو تھا تھا نہیں اس جمانے میں اس جمانے میں اتنا گریب بچہ دلت سماج سے آیا ہوا بچہ کہیں سے فارم جگاڑ کے لاتا ہے کہیں سے سن سنا کے کولمبیا یونیورسٹی کا پتا کرتا ہے اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے چلا جاتا ہے اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آ جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے سنتوشتی نہیں ہوئی ان کو وہ پھر لندن میں کرنے چلے گئے لندن سکول آف اکنومکس لندن سکول آف اکنومکس دنیا کی سب سے دنیا کی سب سے بہترین کالج مانا جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی لندن سکول آف اکنومکس سے ڈگری کرنا ایمپوسیبل ہے ایڈمیشن لینا وہ پھر لندن سکول آف اکنومکس سے دوسری ڈاکٹریٹ کر کے آئے اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنا گریب پریوار کا آدمی میرے کو تو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا ہے ایسا آدمی اس درتی پہ پیدا ہوا تھا تو جب میں کہتا ہوں کہ میں ان سے بہت پریریت ہوں میں کوئی ہوا میں کہنے کے لیے بھئی آج ان کا جنم دیوس ہے میرے کو کچھ بولنا ہے اس لیے نہیں بولتا میں ایکچلی ان سے بہت پرباہویت ہوں تو اس سال چھپیس جنوری کو ہماری سرکار نے نرنے لیا چھپیس جنوری کو میں نے اعلان کیا کہ دلی سرکار کے ہر دفتر میں بابا ساپ امبیڈکر اور بھگت سنگھ کی تصویر لگائی جائے گی ہمارے ہم دوسرے سبھی سوطنترتہ سنانیوں کی عجت کرتے ہیں کسی کا بھی disrespect نہیں ہے لیکن ان دو سے ہم زیادہ پرباہویت ہیں تو ہم نے کہا ان دونوں مہاپورشوں کی تصویر دلی سرکار کے سارے دفتروں میں لگائی جائے گی جب میں نے اعلان کیا تھا میں نے تو اچھے مند سے اعلان کیا تھا کیونکہ میں ان دونوں کی پوجہ کرتا ہوں ان دونوں کو بہت مانتا ہوں میرا جو ان دوسرے ویرودھیوں نے ویرود کیا اتنا میرے کو گالیاں دی ان لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہوگے سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر جیسے اتنا ویرود اتنا ویرود اتنا ویرود میرے کو ایک بار تو لگایا اور میں نے کوئی قصور تو نہیں کر دیا بابا صاحب کی تصویر لگا کے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کتنا ویرود کر رہے ہیں دوسری پارٹی والے میرا کیجری والے نے بابا صاحب کی تصویر کیوں لگائی اب میں نے قسم کھائی ہے ان کے ویرود سے میرے کو اور پریر نہ ملی ہے میرے کو اور ارجہ ملی ہے یہ جتنا میرے کا ویروہد کر رہے ہیں میں نے قسم کھائیا بابا صاحب کا جیون اور بابا صاحب کا سندیش اس دیش کے گھر گھر میں پہنچاؤں گا میں تم جتنا ویروہد کروگے تم جتنا ویروہد کروگے اتنا ہم اور ڈٹ کے گھر گھر کے اندر پہنچائیں گے ابھی بابا صاحب کا ہم نے ناٹک کیا تھا دیکھا آپ لوگوں نے ناٹک کس کس نے دیکھا جب ہاتھ کھڑے کرو سارے دیکھ کے آئے ہیں کیسا لگا شاندار شاندار تھا کی نہیں تھا کہتے ہیں دنیا میں اپنے دیش دیش میں نہیں دنیا میں پوری دنیا میں اتنا بھووے ناٹک بابا صاحب امبیڈگر کا پچھلے پچھتر سال میں پہلی بار ہوا ہے میں فقر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں کہ تم ویروہد کروگا بابا صاحب کے اور ناٹک دکھائیں گے پورے دلی کے اندر سارے سرکاری سکولوں میں ہم نے بابا صاحب کی پڑھائی کمپلسری کر دی بچوں کو پڑھا رہے ہیں بابا صاحب کے جیون کے بارے میں خوب پڑھا رہے ہیں بابا صاحب خود تو خوب پڑھے اور اتنا پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے جیون میں یہ انبھو کیا کہ جب تک کوئی بھی بچے کو اچھی پڑھائی نہیں ملے گی تب تک اس کی جندگی نہیں بن سکتی تب تک اس کا اتھان نہیں ہو سکتا بچے کا بھی پریوار کا بھی اور دیش کا بھی دیش بھی تب ہی آگے بڑھے گا جب گریبوں کے اور امیروں کے بچوں کو ایک جیسی اور اچھی شکشہ ملے گی پریواروں کا بھی تب ہی بھلا ہوگا جب اس پریوار کے بچے اچھی شکشہ پائیں گے تو بابا صاحب کا سپنا تھا بابا صاحب کا سپنا تھا کہ ہر بچے کو اس دیش میں چاہے وہ گریب کا بچہ ہو امیر کا بچہ ہو سب کو اچھی شکشہ ملنی چاہے اور ہمارے نیتاؤں نے کیا کرا ہمارے نیتاؤں نے آجادی کے بعد دو قسم کی شکشہ پرنالی چالو کر دی اس دیش میں ایک شکشہ پرنالی گریبوں کے لیے اور ایک پیسے والوں کے لیے جس کے پاس پیسے وہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں بھیجو جو گریب اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجو اور سرکاری سکول جان بوجھ کے جان بوجھ کے 75 سال میں بیڑا گرک کر دیا انہوں نے سرکاری سکولوں کا یہ چاہتے تھے ہمارے دیش کے نیتا اور پارٹیاں یہ شدینتر رچا گیا ہے ہمارے دیش کے اندر گریبوں کے خلاف دلیتوں کے خلاف کہ ان کے گریبوں کے بچے گریب رہنے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھو کہتے ہیں کہ یہ گریبوں کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ان کا سر چڑھ جائے گا ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے یہ امیر پیسے والے ان کے ساتھ بیٹھو کمرے میں کہتے ہیں ان کے بچوں کو ان کو اچھی شکشہ مل گئی سر چڑھ جائے گا لیبر کی دام بڑھ جائیں گے ارے تمہارے دام اتنے بڑھ گئے تم لیبر کو پیسے دیتے ٹائم تمہارے نانی آدھ آتی ہے تو جان بوجھ کے گریبوں کو گریب رکھا گیا گریبوں کو شکشہ نہیں دی گئی گریبوں کو شکشہ مل جائے گی گریبوں کے بچے ڈاکٹر بنیں گے گریبوں کے بچے انجینئر بنیں گے انہوں نے جان بوجھ کے کرو جب ہماری سرکار بنی ڈلی میں میرے اوپر بڑا پریشر آیا ہمارے دوستوں نے ہمارے جان پچان والوں نے کہا ایسا کرو جی ہم چاہتے تھے کہ گریبوں کو اور امیروں کو ایک جیسی شکشہ ملے میرے کو کئی لوگوں نے کہا جی ایک قانون لے آؤ اس قانون میں یہ کر دو کہ آئے سفسروں کے بچے منتریوں کے بچے ایم ملے کے بچے سارے سرکاری سکول میں پڑھیں گے بولے اگر ایسا ہو گیا اگر ایسا ہو گیا تو سارے سرکاری سکول ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا سرکاری سکول ایسے ٹھیک نہیں ہوئیں گے میں نے ان کی بات نہیں مانی میں نے کہا میں ایسے کروں گا کہ سارے سرکاری سکول اتنے شاندار کر دوں گا کہ منتریوں اور آئے ایسے افسر اپنے آپ اپنی مرجی سے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائیں گے ہم یہ سنکلپ لے کے چلے ہم یہ سنکلپ لے کے چلے کہ ایسے سکول بنائیں گے سرکاری سکول ایسے کر دیں گے آئیے سفسر منتری ایم ایل اے اپنی مرجی سے اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھانا شروع دوستو اس ٹائم سنکلپ تھا من میں بھاونا تھی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا اتنی جلدی ہو جائے گا پانچ سال کے اندر ہم نے دلی کے سرکاری سکول اتنے شاندار کر دیئے بائی صاحب آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر ایک ہی ڈسک پہ جج کا بچہ آئیے سفسر کا بچہ اور رکشے والے کا بچہ ایک ہی ڈسک پہ بیٹھ کے پڑھتا اس سال یہ بھارت کے تحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے اس سال پونے چار لاکھ بچوں نے اپنے نام پرائیویٹ سکول سے کٹوا کے سرکاری سکول میں بھرتی کر آیا جب ہماری سرکار بنی تھی 2015 میں میرے گھر کے بار لائن لگا کرتی تھی کوئی کہتا تھا جی سفارش کر دو میرے بچے کا ڈی پیس میں کرا دو سفارش کر دو میرے بچے کا پھلانے سکول میں کرا دو سکول میں کرا دو آج میرے گھر کے بار لائن لگتی ہے جی میرے بچے کا سرکاری سکول میں کرا دو اس سرکاری سکول میں کرا دو اس سرکاری سکول میں کرا دو جمانہ بدل گیا دوستو دنیا میں سب سے شکتی شالی آدمی کون ہے امریکہ کا راشترپتی امریکہ کا راشترپتی سب سے شکتی شالی ہے کی نہیں ہے دو سال پہلے امریکہ کا راشترپتی انڈیا آیا ڈونالڈ ٹرمپ اس ٹائم راشترپتی تھے ٹرمپ صاحب انڈیا آئے ڈلی آئے اپنے پریوار کے ساتھ ان کی دھرمپتنی ان کی بیٹی تو ٹرمپ صاحب تو مہدی جی سے میٹنگ کر رہے تھے ان کی دھرمپتنی ڈلی کا سرکاری سکول دیکھنے آگئی پھر میں نے پتا کیا وہ جو ٹرمپ صاحب کا سٹاف تھا میں نے ان سے پوچھا ہم نے پوچھا بھئی یہ اتنے پورے ٹرمپ صاحب تو پوری دنیا میں گھومتے ہیں میں نے کہا یہ میڈم میلینیا ٹرمپ یہ اور بھی کسی دیش میں کسی اور سکول دیکھنے گئی ہیں آج تک بولے جی کہیں نہیں گئی ڈلی کا سرکاری سکول دیکھنے آئی ہے کمال کی بات ہے ہے کی نہیں ہے یہ ہم لوگوں کے لئے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کے لئے گھر کی بات ہے کہ امریکہ کے راشتپتی کی بیوی پوری دنیا میں کیول ڈلی کا سرکاری سکول دیکھنے آئی ہے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا تمیل نادو کے مکھے منتری سٹیلن صاحب وہ دلی کے سرکاری سکول دیکھنے کے لئے آئے سوموار کو اٹھارہ تاریک کو پنجاب کے نئے مکھے منتری بھگون تمان جی وہ اپنا سارے افسروں کو لے کے دکھانے لارہے ہیں دلی کے سرکاری سکول کی دیکھو ایسے سکول ہیں ہمیں بھی ایسے ہی بنانے ہیں تو بابا صاحب کا سپنا تھا کہ ہر بچے کو اچھی شکشہ ملنی چاہیے ستر سال میں انہوں نے شڑینتر کر کے گریبوں کے بچوں کو انپڑ رکھنے کے شڑینتر رچا گیا میں نے قسم کھائی ہے میں کئی جگہ بول چکا کہ بابا صاحب کا سپنا میں پورا کروں گا اس دیش کے ہر بچے کو اچھی سے اچھے شکشہ دلا کے رہیں گے آج ابھی آپ نے دیکھا ہم نے سٹیج پہ کچھ بچوں کا سممان کیا یہ کیا تھا ہم نے ایک یوجنا لاغو کی ہے بڑی شاندار یوجنا ہے اس کا نام ہے جے بھی مکھے منتری پرتیبہ وکاس یوجنا یہ یوجنا کیا ہے میں باروی کرنے کے بعد میں نے آئی ایٹی میں پڑھائی کری انیس سو پچاسی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا میرے کو یاد ہے آئی ایٹی میں ایڈمیشن انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ایتنا مشکل ہوتا تھا ایتنا مشکل ہوتا تھا آج بھی ہے میں نے دو دو کوچنگ کری تھی دو دو کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے میں نے کوچنگ کری تھی لیکن اوپر والے کی قسمت ہے کہ میں ایسے پریوار میں جنما جہاں میرے ماتا پتا کے پاس سادھن تھے وہ میرے کو دو دو کوچنگ کرا پائے اس دیش میں بہت گریب بچے ہیں دلیتوں کے بچے ہیں جو انٹیلیجنٹ تو بہت ہیں ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ باروی کرتے ہیں ان کا سپنا ہے وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بھی خواہشیں ہیں کہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے وکیل بنے پر بینہ کوچنگ کے جمعانہ اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا کہ انٹیلیجنٹ بچے بھی نہیں پاس اوپاتے ایک کے کوچنگ کے ڈھائی ڈھائی لاکھ تین تین لاکھ چار چار لاکھ روپے لگتے ہیں تو ہم نے تیہ کیا کہ گریبوں کے دلیتوں کے بچوں کو کوچنگ سرکار دے گی میں نے کہا جا کے ایڈمیشن لے لو کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کی پرچی دکھا دو اور تمہارا سارا خرچہ ہم دیں گے تو باروی کے بعد آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہو میڈیکل کرنا چاہتے ہو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو یا گریجویشن کے بعد ریلوے کے پیپر دینے ہیں بینکنگ کے پیپر دینے ہیں کلیریکل پیپر دینے ہیں سیویل سرویسز کے پیپر دینے ہیں پولیس کی بھرتی کے پیپر دینے ہیں کوئی بھی پیپر دینے ہیں اگر آپ کو کوچنگ کرنی ہے آپ اپنا ایڈمیشن لے لو کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں پیسے ہم دیں گے تیرہ ہجار بچے تیرہ ہجار بچے ابھی تک اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں سوچو اتنے بچوں کا بھوشش بن گیا اگر ان کو یہ کوچنگ نہیں ملی ہوتی تو شاید پتہ نہیں ہو سکتا پھر بھی انٹیلیجن بچے ہیں ہو سکتا ہو گیا ہوتا لیکن کئی بچوں کا نی بھی ہوتا تو ہر بچے کو اچھی سے اچھی شکشہ ملے ہر بچے کو اچھے سے اچھا افسر ملے ہماری یہ پوری کوشش ہے آج بابا صاحب امبیڈ کر کا اتنا بھوے کارکرم ہوا مجھے بہت اچھا لگا آپ سب لوگ اس کارکرم میں آئے ہم سب نے مل کے اتنا شاندار طریقے سے ان کا جنم دن منایا اب ہم سب لوگوں کو پرنیے لینا ہے کہ بابا صاحب کا جو سپنا تھا کہ اس دیش کے ہر بچے کو اچھی شکشہ ملے ہمیں وہ سپنا بھی پورا کرنا ہے اور بابا صاحب کا سندیش ان کے جیون کے بارے میں ایک 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 گھر کے اندر پہنچانا ہے جے بھیم